تو آج کی ویڈیو میں ہم بی بوائی ہونے کے چھ ایسے پوائنٹ کی جانکاری دیں گے جس سے آپ خود برخود انمال لگا سکیں گے کہ آپ نے ایک بی بوائی کو کنسیب کرا ہے یا بی بی گرل کو دوستو یہ جو چھ پوائنٹوں کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسے اگر آپ نے بی بوائی کو کنسیب کرا ہے تو بی بی کی جو مومنٹ ہے وہ کہاں پر ہے نا بھی کے اوپر یا نا بھی کی نیچے پیٹ کا آکار اور درد کہاں پر رہتا ہے اور کیا کیا مطلب پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے پریگننسی کے دوران ان سبھی چھ پوائنٹوں کے جانکاری دیں گے جو 99% آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے ایک بی بوائی کو کنسیب کر رکھا ہے یا پھر بی بی گرل کو بتانے سے پہلے دوستو آپ سے صرف یہ ریکویس کرنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل کا یہ عدیش بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لڑکا لڑکی میں بھیدبھاو کریں یا اس چیز کو ہم بڑھاوہ دینا چاہتے ہیں یہ صرف آپ کی اس سکتہ کو کم کرنے کے لئے بنائے گئی ویڈیو ہے تو اسی کو دھیان میں رکھ کر ویڈیو کو دیکھا کریں سب سے پہلے لکشن کی بات کریں تو دوستو گروتی مہلا کو سب سے پہلا جو نوٹیس کرنا ہے دیکھیں وہ ہے بچے کی مومنٹ یعنی بچے کی جو حلچل ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے اور موسلی آپ کو اس کی جو مومنٹ ہے نابی کے اوپر محسوس ہوتی ہے یا نابی کے نیچے اگر آپ نے دیکھیں بی بوائی کو کنسیب کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو فور یا ففت منت میں مطلب بچے کی مومنٹ فیل ہونی سٹارٹ ہوتی ہے اور بچہ دیکھیں پورے بیٹ میں ہی گھومتا ہے آپ کو پورے پیٹ میں ہی بچے کی حلچل محسوس ہوتی ہے لیکن موسلی اگر آپ کو نابی کے نیچے کے حصے میں اور رائٹ سائیڈ زیادہ اپنے بچے کی مومنٹ فیل ہوتی ہے یا لیپٹ سائیڈ زیادہ مومنٹ فیل ہوتی ہے کہنے کا مطلب ہے اگر نابی کے نچلے والے حصے میں زیادہ آپ کو بچے کی مومنٹ فیل ہوتی ہے تو یہ لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ نابی کے اوپری والے حصے میں آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے اس کی حل چل تو یہ سائندے کے لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے دوستو دیکھیں پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے بیبی ہوتا ہے وہ پورے پیٹ میں ہی گھومتا ہے لیکن جب آپ کو اپنے بچے کی مومنٹ اچھے سے فیل ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں آپ کو دیلی دو تین دن نوٹس کرنا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی جو مومنٹ ہے سب سے زیادہ مطلب کہاں پر آپ کو محسوس ہوتے ہیں نابی سے نیچے یا نابی کے اوپر تو دوستو اس چیز کو جرور نوٹس کریں دوسرا ہے پیٹ کا آکار دوستو موسلی گروتی محلاؤں میں دیکھا گیا ہے جن گروتی محلاؤں کا پیٹ آگے کی طرف بڑھتا ہے سائیڈوں میں بلکل بھی مطلب جیسے ویٹ نہیں بڑھا ہوا ہے صرف آگے آگے کی ٹمی ہی بڑھ رہی ہے اور اس کا جھکا بھی نیچے کی طرف ہو رہا ہے دیکھیں فرنٹ سے بھی اور سائیڈوں سے بھی مطلب دونوں سائیڈ دونوں سائیڈ سے بھی اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے چپٹا چپٹا سا ہو رہا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اور اس پوائنٹ کو آپ کو دیکھیں سکس منت کے بعد نوٹس کرنا ہے کیونکہ اس ٹائم پر بچے کا وکاس تیجی سے ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹمی آگے کی طرف سے بڑھ رہا ہے یا پھر سائیڈوں سے اگلے پوائنٹ کی بات کریں دوستو اگر آپ نے دیکھیں بی بی بوئی کو کنسیو کرا ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ تیور اچھا ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کھانے کی چاہے وہ کھٹی ہو چٹ پٹی ہو یا میٹھی وستو ہو لیکن اگر آپ نے ایک بی بی گرل کو کنسیو کرا ہوتا ہے تو آپ کو ایک ہی چیز زیادہ پسند آتے جیسے کھٹی چیزیں زیادہ پسند آ رہی ہیں یا میٹھی صرف میٹھی چیزیں پسند آ رہی ہیں یا پھر چٹ پٹی چیزیں اگر آپ کو سبھی چیزوں کی طرف craving زیادہ ہوتی ہے کبھی کھٹا کبھی میٹھا کبھی چٹ پٹا کھانے کا من کر رہا ہے تو مطلب زیادہ craving ہونا بی بی بوئی ہونے کا symptom مانا جاتا ہے لیکن ایک ہی چیز کے لئے craving ہونا زیادہ تر پوری pregnancy میں آپ کو یہ چیز notice کرنی ہے اگر آپ کو ایک ہی چیز کی زیادہ craving ہوتی ہے چاہے وہ کھٹی ہو چاہے وہ میٹھی ہو تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے اور دوستو بی بوئی کے ٹائم پہ دیکھا گیا ہے کہ گروتی محلہ کو الگ الگ چیزوں کا من کرتا ہے کچھے چاول کا مطلب بلکل ڈیفرنٹ چیزوں کا کھانے کا من کرتا ہے تو یہ سائن بھی دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے جسے کچھے چاول ہو گئے یا چوک ہو گئی یا پھر مٹی ہو گئی اس طرح کی چیزوں کے لئے بھی اگر craving ہو رہی ہے تو یہ سائن بھی لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے نیکس سلکشن کی بات کریں تو دوستو اگر آپ نے بی بوئی کو کنسیف کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو مطلب smell کی بہت زیادہ مطلب دکت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی آپ کو بہت strong smell آ رہی ہے آپ کسے مطلب چاہے وہ روٹی ہو یا پھر گونتے ہوئے آٹے کی ہو پیال لسن کی چھوک کی گھی کی دودھ کی مطلب کسی بھی چیز کی اگر آپ کو بہت تیج strong smell ہو رہی ہے کئی باری تو دیکھیں اگر دور مطلب بہت دور کوئی چیز بن رہی ہے تو اس کی smell بھی اگر آپ کو مطلب بہت تیج آ رہی ہے تو یہ سائن بھی لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہی پر اگر آپ نے ایک بی بی گرل کو کنسیف کر رہا ہوتا ہے تو smell کی دکت ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ مطلب نہیں ہوتی ہے آپ کو strong smell کی دکت نہیں ہوتی ہے اتنی مطلب problem face نہیں کرنی پڑتی ہیں اگلا لکشن ہے دوستو وہ ہے درد دیکھیں اگر آپ نے بی بی بوئی کو کنسیف کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو continue مطلب چاہے سردرد ہو چاہے پیر میں درد ہو یا جانگوں میں درد ہو مطلب اگر continue کوئی درد آپ کو بہت لمبے سمیے تک مطلب فیس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ سائن بھی دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے موسلی گروتی محلاؤں میں دیکھا گیا ہے جنہوں نے بی بی بوئی کو کنسیف کر رہا ہے ان کے دیکھیں سیدھے پیر میں ہاتھ میں زیادہ بھاری پن زیادہ درد یا پیٹ کے نچلے حصے میں زیادہ کھچاب ایٹھان مطلب محسوس ہوتی ہے تو یہ سائن بھی لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو پرگننسی کے دوران اتنی زیادہ درد فیس نہیں کرنا پڑ رہا ہے تو یہ سائن لڑکی ہونے کا مانا جاتا ہے دوستو ہر پرگننسی میں درد تو ہر پرگننسی میں ہی فیس کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ درد کا ساملہ کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کو اپنی پرگننسی میں زیادہ مطلب درد ہو رہا ہے دیکھیں کئی باری سٹریس لینے سے بھی مطلب آپ کو سردرد ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سٹریس نہیں لے رہے ہیں تب بھی اگر آپ کے سر میں درد یا پیروں میں درد بنا ہوا ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے حالان دوستو دیکھیں سبھی جو لکشن ہرمونل چینجز کے کاران ہر گروت محلہ میں یہ لکشن دکھائی دیتے ہیں لیکن جنہوں نے بی بی بوئی کو کنسیب کر رہا ہوتا ہے تو ان میں یہ سارے سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں تو اسی کے آدھار پر ہم نے آپ کو جانکاری دی ہے اور کوئی بھی لکشن دیکھیں ہنڈرے پسند نہیں ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری ویڈیو پسند آئی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں